میں نے دو لفظی بات کی ہے کہ یہ اب ہم نے کسی کی مجبوریاں نہیں دیکھ رہی ہیں اپنی ضرورتیں دیکھ رہی ہیں اگر ہمیں ضرورت ہے ہمیں یہ بورڈ سٹیپ لینا ہوگا کوئی راضی ہوتا ہے نراض ہوتا ہے جگہ پہ ہے ہمیں یہ بورڈ سٹیپ لے کر اس کو چالو کرنا پڑے گا گیس کو جو کرسیز ہمارے اس کو میٹ آٹ کرنا پڑے گا اچھا دوسرہ میرا اسٹیل مل بڑے عرصے کے بعد اسٹاپ کے بات ہو رہی ہے ہمیں باقی نہیں کرتا اسٹیل مل کا آپ نے انہیس ہزارے کر زمین کی بات کی سابقہ حکمت نے یہ بات کی تھی بران خان کی گورنمنٹ نے اسٹیل مل کی زمین بیچنے کی فروخت کرنے کی کا آکے ہم لائیبنٹیز اتارنے کے لیے جس پہ صدح حکمت نے اعتراض کیا تھا اور صدح حکمت کا موقع یہ تھا کہ یہ زمین اسٹیل مل کے پرپر کے لیے صدح حکمت نے دی تھی زمین کی مالک صوبہ حکمت ہوتی ہے کوئی بیچنے کے لیے نہیں دے گئے تھے آپ کا کیا موقع ہے یہ موقع درستہ ہے کہ یہ سندھ حکومت کی ملکیت ہے یہ ان کے ساتھ سندھ حکومت جو ہے اس وقت جورنمنٹ کے اندر ہیں ہم سب ہمارا کوئی اس پر ڈسپیوٹ نہیں ہے لیکن ان چیزوں کو بیٹھ کر سیٹل کرنا پڑے گا وزیر آدم تمام سبوں کے جو وزیر آدم ہیں ان کو بلائی ان کو اپنی تقریف بتائیں کہ ملک کے جو مسائل ہیں وہ سب کو بتائیں لیکن اب حل نکال لیں اس کے لیے زمین اگر بھوکت بھی کرنی پڑنی ہے تو کسی کی کنسنٹ سے کسی کو نراض کر کے ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو اس لیے تمام سبوں کے جو ہماری چیف ہیں چیف منسٹرز ہیں وہ بیٹھیں گے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے آپ کی بات کو میں نے دو لفظی پہلے کہہ دیا ہے کہ گیس واقعی نہیں ہے شارٹیج آپ نے بودھ ہی بتایا یہ ادھر ہی نہیں ہے پنجاب کے اندر بھی یہی پوزیشن ہے جب تک وہ پائے بلائی لیک نہیں کرے گی چالو نہیں ہو بھی سٹارٹ نہیں کریں گے اس وضعت آپ کی یہ پرابرم ڈھرنے رہنا ہے تو یہ چھے مینے کا ٹائم ہوگا اگر وہ کرنا چاہے تو چھے مینے کے اندر مکمل ہو جائے گا اور گیس کی جو آپ یہ نیکس دیا رہا آپ کو گیس ملے گی بھائی گیس کا بران ہر جگہ پہ ہے دیکھیں یہاں پہ میں یہی ارض کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ہے ہر جنہاں پورے پاکستان میں گیس کا ہے صرف حل ایک ہی ہے اور اس میں آپ کا جو حل ہے وہ میں نے بتا دیا جب تک وہ پائپ لائن آپ نہیں لگائیں گے اس کو نہیں سٹارٹ کریں گے اس وضعت تک یہ آپ کا کرائیسز کم نہیں ہوگا بڑھے گا بس اتنی بات یہ بتائیے کہ مہنگا یہ عوام پریشان ہے کسی کو عوام کی بلکل توجہ نہیں آپ اپنے سیاستان لجمت اکرم کے تو بچے بھی ماشاء اللہ سبحانہ مار پڑھ دے ساری چیزیں اور عوام پریشان ہے ہزار میں بچے کو دے تو کونے سے سہدہ بھی آجا نہیں آجا سب دی میں سہلی میں بھی ایک ایک کلو آجا اس میں بات آپ کی بلکل درست ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مہنگائی بہت اٹھکی ہے لوگ مسئلوں مسائل میں پسے ہوئے ہیں بیرزگاری بڑی ہوئی ہے ان چیزوں کا حل صرف ایک ہی ہے تمام سیاستدان ملک کا سوچیں بیٹھیں بات کریں ایک ددار انیجن چیز ہے اس میں نہ پڑیں اور انشاءاللہ میں کہتا ہوں جب آپ بیٹھیں گے ٹیبل کے اوپر تو مسائل کا حل لکھ لیں گے اگر امران خان یہی کہتا ہے الیکشن یہ حل تو نہیں ہے بیرزگاری کا جو اپنا ٹینور پارلیمنٹ کو پورا کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے گی عوام کے پاس چائز ہوگی اپنا وہ کریں لیکن اس وقت جو بیٹھ کر اپوزیشن کو اپنا کردار دا کرنا چاہیے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے گورنمنٹ میں شامل ہو گئے لیکن بیٹھ کر حکمت امریک کے ساتھ پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے اگر اپوزیشن میں بھی آئے تو بہتری سوچنی چاہیے گورنمنٹ میں بہتری سوچیں گے اور انشاءاللہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی نیگوشیشن دوبارہ شروع ہوئی ہیں انشاءاللہ آپ کو جسمبر کے بعد بہتر حالات ملے گا مہنگائی کے اوپر کم ہی آئی گا شکریہ جی شکریہ جی آپ چاہے پیئے شکریہ جی اسلام علیکم جی میرا نام ہے سید محمد عویس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوسٹ 360 اور مجھے جوائن کرے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے گورننگ بورڈی کے اہم حصہ بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ سینئر سپوسٹ جنلیسٹ بھی ہیں شکیل شیخ صاحب اسلام علیکم سر سب بہتر شکریہ آپ کے ٹائم کا ساتھ ساتھ میں جوائن کریں پاکستان کی سابق کپتان برادکاسٹر پریزنٹر ہے سنہ میر چینجز متوقع ہیں انٹسکر ٹیم کے اندر شیخ صاحب آپ کو کچھ چینجز نظر آ رہے ہیں سپیسیفکلی اگر آپ پچھ ریپورٹ کی بات کریں کچھ آپ کے پاس کچھ اپنا پتہ لگا ہو کہ پچھ کس قسم کی ریائٹ کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے بینٹ سٹوکس نے بھی آج کہا ہے کہ ہم جارہانہ جس طریقے سے ہم نے آغاز کیا تھا پنڈی سٹیڈیم کے اندر وہی ہم کٹینیو یا ملتان نے بھی کریں گے ایک فرس تینک فرس بیش تو دیکھیں جو دونوں رپورٹس آ رہی ہیں یا ویجیولز آ رہی ہیں یا جتنی بھی کلپس آئے ہیں سیمیلر لگ رہی ہے پنڈی اور ملتان کی صرف ویدر کا تھوڑا سا فرق ہے باقی پچھ تقریباً انہوں نے وہی سے بنائی ہے شیو آف کر دی ہے کوئی گراس رس نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اسی طرح کی کرکٹ ہے اسی طرح کی پچھ ہے جہاں تک آپ نے چینجز کی بات کی ہے تو چینجز بڑی سیمپل سی ہیں ظاہرہ ہار اس روف کی جگہ آپ نے کسی کو لانا ہے باہر سے آپ نے کسی کو انٹرڈیوز نہیں کیا اٹھارہ کے جو آپ کا سکارڈ تھا آپ اسی میں سے لینا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے یا وسیم کھیلے گا یا پھر فائی مشرف کھیلے گا اور سپنر کیونکہ آپ نے چینج کرنا ہے سارے لوگ اس پر اتراز کر رہے ہیں زائر محمود پہ تو میرا خیال ہے کہ وہ یا تو عبرار کو کھلائیں گے یا پھر نمان کو کھلائیں گے تو یہ دو تین چینجز ہیں دونوں کی پیس کاؤنس سے کیپٹنز کی ہوئی ہیں مجھے جو انگلنڈ کے ہیں بڑا اگریسیب لگا ہے کیپٹن اور اس نے مطلب اس نے تو اتنا چینجز رو کر دیا ہے اور اوور آگ کرنے کی بات کی ہے اس نے کہ بھئی میرے تو دو ڈائیسو گر رنز بھی ہوئے تو میں دوسری باری کا سوچوں گا ہی نہیں میں پاکستان کو باری کرا دوں گا یعنی وہ اتنا ویک ٹریٹ کر رہے ہیں یا اتنا ایک چیز کو اوور آگ کرنا وہ کہتے ہیں بابر آزم کی بھی میں نے سنی ہے بابر آزم نے تو مطلب ہے کہ جو تیڈیشنل ہوتی ہے وہ ہی کیے کوئی اگریشن شو نہیں کیا کوئی چیلنج تھروں نہیں کیا شاید وہ میرا خیال ہے کہ کول لیکنگی شیخ صاحب لیکن ایک کیے میں کہتا ہوں کہ ضرور امتحان ہے اس وقت دوسرے ٹیسٹ میچ کے اندر کیونکہ جو پرفارمنس ہے بابر آزم کی ان کمپنی کی ان کے اوپر کڑا امتحان یہ ہے کہ آپ نے کیپٹنسی جونسی ہے وہ کس طریقے سے آپ لیڈ کرتے ہیں اپنی ٹیم کو دیکھیں کانفیڈنس کی بھی بات ہوتی ہے اوویسلی اس وقت کانفیڈنس بہت زیادہ بن سٹوکس کی طرف ہے جس طرح کی وہ ٹیسٹ فرکٹ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں جس طرح کی ان کی اپنی پرفارمنسز رہی ہیں بڑے میچز میں انگلینڈ کے لیے تو اوویسلی کانفیڈنس ان کی سائٹ پہ بابر آزم کی اگر آپ پریس کانفیڈنس کے بارے میں بھی دیکھیں تو جو میں نے کلپس دیکھیں ان کے اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ انڈر کانفیڈنس نظر آ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پچھ بنانی کہ کہا تو ہے پر اب دیکھیں گے امپلیمنٹیشن کیسی ہوئی ہم نے کہا ہے سپین وکٹ بنے پر دیکھیں گے کہ بنتی ہے کہ نہیں سو ابھی خود بھی کلیئر نہیں ہے کہ کس طرح کی پچھ وہاں موسیقی امت بزرگان ملت زعماء قوم عمائدین بلوچستان جمعیت علماء اسلام کے جیالوں